اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جین نیوز ایچ ٹی آئیے پیسر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ارشاد جوگر وہاڑی سے وی چوک ٹریفک پولیس کا سفید ہاتھی تارک انسپیکٹر نے رشوت نہ دینے والے شہرین کا روڈ سے گزرنا محال کر دیا اسماعیل نامی شہری اپنے بیٹے کے حالے تک خراب ہونے پر امرجنسی ہسکتال جا رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے مورٹر سیکل کو تھانے میں بند کر کے باپ اور بیٹے کو سڑک کنارے چھوڑ دیا شہریوں کا ٹریفک پولیس کی ونڈا گردے کی خلاف احتجاج وہاڑی ایک طرف ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کے شہریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے دعوے تو دوسری جانب ٹریفک پولیس کے سفید ہاتھی انسپیکٹر تارک نے شہریوں کا بغیر رشوت کے ناکوں سے گزرنے پر پابندی لگا دی نوہی علاقہ مسلم ٹاؤن کے رہائشی اسمائل نے درجنوں شہریوں کے ہمارا ٹریفک پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ آج میرے بیٹے کی اچانک طبیعت خراب ہوئی جس میں میں اور میرا بھائی موٹر سائیکل پر ہسپتار لے کر جا رہے تھے وی چوک میں ناکے پر تائینات تارک انسپیکٹر نے ہمیں روک لیا ہماری منت سماجت کے باوجود ہماری موٹر سائیکل کو تھانے بند کر دیا اور میں اپنے بیٹے کو سڑک کنارے لے کر مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا رہا ٹریفک پولیس کی گھنگردی کی خلاف شہریوں کا وی چوک میں احتجاج ٹریفک پولیس مرد آباد کے کنارے لگاتے ہوئے شہری نے آرپیو ملتان اور ڈی پیو وہاڈی سے فوری نورٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے